محلہ کٹار شہید اندرہ چوک مقبرہ روڈ مردباد میں حضرت شہنشاہ مصر المعروف بابا کٹار شہید میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر حضرت کے چار روزہ سالانہ عرص مبارک کے دوسرے روز پندرہ مارچ کو بعد نماز فجر قرآن خوانی غلاف پوشی اور گل پیشی کا اور شام کو بعد نماز اثر قل شریف کا احتمام کیا گیا جبکہ بعد نماز عشاء بزم حمدونات و محفل ملا شریف منقض کی گئی اس موقع پر حاجی ناصر حسین سابری کی ملاد خواہ پارٹی نے ملاد پاک پڑھا ستائیس تاریخ کو رب تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ کے مقررہ فرشت حضرت رول عمین سے ارشاد فرمایا ہے جبرائیم لبیت پر وردگار عالم حاضر حضر محفل رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جبرائیم جاؤ میرے محبوب کے مکان پر چل جاؤ میرے محبوب کے بارگاہ میں جا کے ہمارا پیغام پہنچانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی آغوش میں آپ کو یاد کیا جا رہا ہے ارش عظیم کی بلندی پر قابق حسین کے اندر آپ تشریف لے چلیے آپ کے لیے براغ پر خرفتار حاضر ہے آپ کی خدمت میں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حضرت رول عمین اس پیغام کو سن کر بارگاہ نباوی میں جاتے ہیں میرے آقا مصطفیٰ جانیل احمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوبی صاحبہ حضرت ام حالی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر تشریف فرمائے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب آرام فرمارا ہے مزمبل والی چادر رول کے آرام فرمارا ہے کون سی مزمبل والی چادر جس مزمبل والی چادر کے تعلق سے قرآن سے آماز آ رہی ہے یا ایوہ المزمبل اے مزمبل کی چادر رول کے آرام فرمارا ہے رب تبارک و تعالی جس چادر مبارک کا ذکر کرام مقدس میں فرمارا ہے اسی چادر مبارک کو اڑنے کے بعد میں اللہ کے محبوب اپنی پھول صاحبہ حضرت ام حالی رضی اللہ تعالی کے مکان پر آرام فرمارا ہے روز آرام شب روز اللہ کے محبوب آرام نہیں کرتے بارگا ہے رب العزت میں سجدے پیش کر رہا ہے ساری ساری راز اللہ کے محبوب کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا ہے ہم گناہگاروں کی بخشش و مفقرت طلب کر رہا ہے آگے منحا کے میں یہ رشاعت فرماتا ہے میرے محبوب سارے سارے رات عبادت نہ کیا کر کچھ دیر آرام بھی ایک کیا کرو محبوب آرام نہیں کرتے عبادت کرتے ہیں لیکن جب میرا آج کی رات آئی میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت مزمیل والی چادردان کی آرام فرمارا ہے نوجوان سناخوان الحاج فرید عالم چشتی سابری نے بھی اس موقع پر کچھ اس انداز میں نظران عقیدت پیش کیا انہیں نور الحدا کہیے انہیں شمس دعا کہیے درود ان پر سلام ان پر نبوت ختم ہے ان پر انہیں نور الحدا کہیے انہیں شمس دعا کہیے اور زبا پر جب نام آئے نام محمد تو صلی اللہ کہیے سلام بارگاہ رحمت اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ آپ کے درکی فداؤں کو سلام یا رسول اللہ آپ کے درکی فداؤں کو سلام گمبدِ خدراہ کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام یا رسول اللہ آپ کے درکی فداؤں کو سلام گمبدِ خدراہ کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینے کی گلیوں میں رات دن دیتے ہیں صدا ان سقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام اس دوران درگاہ حضرت شہنشاہ مصر المعروف بابا کٹار شہید میاں رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین و متولی صوفی گلفام عالم چشتی سابری نظامی درگاہ شریف کے خادمان خاص صوفی اسلم عالم چشتی سابری نظامی و صوفی رضوان عالم چشتی سابری نظامی مہینی برادران بذرگ واقف آداب محفل طریقت صوفی ممتاز عالم چشتی سابری والحاز سرفراز عالم چشتی سابری خادم خاص درگاہ حضرت سید شاہ محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ الہاج فرید عالم چشتی سابری درگاہ حضرت سید خرشید حسن سابری رحمت اللہ علیہ المعروف نیاریوں والی زیارت کے سجادہ نشین صوفی سبت نبی الشفی صوفی محمد زاکر چشتی سابری درگاہ شریف کے نائب سجادہ نشین و نائب صدر محمد اسامہ چشتی سابری نظامی و محمد حزیفہ چشتی سابری نظامی سید انوار الحق سابری صوفی امیر حسین چشتی سابری ڈاکٹر زہیر النبی سابری محمد فیضان سابری محمد یاسین عرف بھورے بھائی شمیم جیپوری مستان سابری وغیرہ بھی موجود رہے چار روزہ عرصے پاک کے چوتھے و آخری روز سترہ مارچ کو رات کو بارہ بجے وسالی قل شریف اور صبح صویرے تین بجے رنگ وغسل ہوگا